بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے رحمت کرم اور فضل کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع میں تمام دوستوں کا ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل سلیمان پینڈو بلاک پہ تو آج کافی دن کے بعد آپ کا بھائی ویڈیو بنا رہا ہے کافی دن ہو گئے ہیں میں نے پوسٹ بھی نہیں کی کوئی ویڈیو کیونکہ میری ہو گئی تھی طبیعت خراب بہار تھا اور میں رہا ہوں تقریباً جو ہے نا تین چار دن گاری اٹھے ہی نہیں گیا مجھ سے باقی الحمدللہ آج کافی بہتر ہے پہلے سے تو آئے تھے آج بابر اور وجہت بھائی بول رہے تھے کہ چلو ہمارے ساتھ ان کے ویلک جانا تھا تو کافی دن ہو گئے ہیں آپ کو پتے میں نے کنکی بجائی کی تھی تو اس میں بنیاں ڈالنی تھی بنیاں رہ گئی تھی تو جو ہے نا وہ نہیں ڈالی گئی بارش ہو گئی بارش کے بعد پھر طبیعت خراب ہو گئی میری تو وہ رہتے رہتے جو ہے نا ڈلے ہوتے ہوتے کافی دن آگے پہ پڑ گئی تھی تو ابھی آج کل تو جو ہے نا کنک بھی کتنی کتنی بڑی ہو گئی ہے اس میں باقی کوئی نہ میں نے سوچا چلو ایک ہی ڈال دیتے ہیں بنی غزارہ تو ہو جائے گا نا تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی باقی کوئی نہ پھر جو ہے وہ ہے تو ابھی وجہت اور طاہر لگے ہوئے ہیں بنی ڈالنے کے لئے اور یہ اپنا بابر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اور وہ طاہر اور وجہت بھائی لگے ہوئے ہیں بنی کو دڑا دڑ ڈال رہے ہیں اپنے جوان بنی اور باقی کام کیونکہ آپ جو ہے نا کافی سخت ہے یہ چیک کریں نا آپ لوگ کنک بھی کتنی کتنی بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ لوگ کافی بڑی بڑی کنک ہے تو ابھی بنی ڈالنے سے جو ہے نا کنک بھی خراب ہو رہی ہے یہ چیک کریں نا باقی ہے کوئی نہ پھر تو یہ بنی ڈال دی ہے ان لوگ انہیں بس تھوڑی سی رہ گئی ہے تو یہ اپنے جوان دڑا دڑ لگے ہوئے ہیں اور یہ کچھ اپنے گاؤں کا نظارہ ہے خوبصورت سا پیارا سا آپ کے بھائی کا گاؤں اور یہ آج کل جو ہے نا ہر طرف کنکوں کی بجائی ہو گئی ہے تقریباً کچھ کچھ روگ رہ گئے ہیں تو آنے والے کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہر طرف ہر ریالی ہر ریالی ہوگی اور باقی آپ لوگ بیو چیک کریں کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ سورج ہے اور یہ اپنے دونوں جوان ہنجی باشا ہو سنا ہو پہگئے بھائی ماتو پہگئے باتو ایک کرنے لگے باشو گوڑی آر بندہ سیان ہے یہاں باہت ٹیل نہیں ہوئی دیا دی ٹیل نہیں ہوئی دی باقی چلیں یہ کام تو ہوا ختم ابھی جانا ہے وجاہد بھائی کے ساتھ اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ یہاں تو ہوگی رستے میں یا ان کے ویلج پہنچ کے تو جس طرح کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا ہم نے ادھر بنی ڈالی تھی اپنے کھیت میں تو ابھی مائے ہوا ہوں وجاہد بھائی کے ویلج تو ادھر بھی وجاہد بھائی بھی بول رہے تھے کہ بنیاں ڈالی ہوئی ہیں لیکن ٹریکٹر کے ساتھ ڈالی ہیں تو ناکو شاکو لگانے ہوتے ہیں تو ابھی جا رہے ہیں ہم لوگ وجاہد بھائی کے کھیت کی طرف اور ادھر جا کے لگانے ہیں ناکو یہ چیک کریں آگے اپنے جو آن جا رہے ہیں موسم بھی آج جو ہے نا بڑا خطرناک سا بنا ہوا ہے پہلے بہا آ رہا ہے آپ کے بھائی کو تو تھنڈی ہوا چاہل رہی ہے دوپ نکلی تھی لیکن ساتھ ہی موسم پھر چینج ہو گئے تھنڈی تھنڈی ہمیں چاہل رہی ہیں یہ دیکھیں ہیں ہر طرف وہ جو کیا کہتے ہیں سموک ایسا موسم بنا ہوئے یہ ساتھ ٹریکٹر بھی لگے ہوئے ہیں اور ما شاء اللہ یہ ہے کہ کنکوں کی بجائی تقریبا تقریبا ہو ہی گئی ہے کچھ اندیک بندہ رہ گیا باس اور یہ اپنا وجاہد بھائی اور بابر بھائی ابھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے یہ نکریں بھول رہے تھے کہ گھڑنی ہے اور ناکو لگانے ہیں تو یہ اپنی جو ہے نا چھوئی ساب بنیاں لگی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں باقی یہ چیک کریں کتنا خوبصورت خیت بنا ہوا ہے گندم کا آشتکار دیا ہے اس میں یہ ہے جی بننی لگی ہوئی اور اس کے آگے جو ہے نا یہ چیک کریں یہ جو اتنا ہی سینی در سے لے کے یہ اس کو بولتے ہیں ناکو اور ابھی ناکو لگانے ہیں ایسے یہ تو جتنی بھی منی لگی ہوئی ہیں ناکو کسی میں بھی نہیں لگا ہوا اور یہ ادھر سرسوں کا کھیت ہے ماشاءاللہ چیک کریں کتنا خوبصورت نظار ہے بہت ہی پیارا ویو ہے میں آپ لوگوں کو قریب جا کے بھی دکھاؤں گا تو ابھی وجاہت بھائی جو ہے نکریں گوڑ رہے ہیں دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ ہے جی پنجاب کی زندگی اور ہماری لائف پینڈو بندے ہیں ہم لوگ محنتی بندے ہیں محنتی لوگ ہیں چیک کریں دڑا دڑ جوان لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کے جو ہے نا فصل گھر جاتی ہے اور لوگوں کو یہ ہی ہے کہ باس جو ہے نا ایسے ہی ہے کچھ نہیں کرنا پڑتا باقی پورا سال محنت کرنی پڑتی ہے پھر جا کے جو ہے نا کھانے کے لئے فصل گھر پہنچتی ہے پہلے ہوتا تھا کہ منافع بخش ہوتی تھی فصلیں ابھی تو یہ صورتحال بن گئی ہے کہ جو کھیت میں ڈالنا ہے جتنا خرچہ ہوتا ہے اتنے ہی پیسے گھر جاتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خریدنی نہیں پڑتی اور پیسے مسوس نہیں ہوتے ایسے اگر خریدنے فصل تو اکٹھے دینے پڑتے ہیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے لگاتے ہیں تو وہ مسوسوس نہیں ہوتے ایسے اگر خریدنے فصل اس بھی نہیں ہوتے بیسے اور فصل بھی گھر پہنچ جاتی ہے یہ ہے جی وجہت بائی کا ویلج جیسا کہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں مبشر بائی زین بائی اور اپنا علی بائی کا ویلج آئیے اور وجہت بائی بھی ماشاءاللہ اسی ویلج سے تلق رکھتے ہیں اور ابھی ہم لوگ کھیت میں ہیں اور تقریباً کام ختم ہوئی گیا ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے بس اس سائیڈ سے جوانی یہ یہ بھی بنی ہو گئی ہے وہ بھی ساری ہو گئی ہیں وہ دیکھیں لگا ہوئے جوان اور ابھی یہ بس دو بنی رہ گئی ہیں تو فوٹو فارس سے ابھی یہ بھی کرتے ہیں اور یہ جو آگے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پرالی ہے یہ اس کھیت میں منجی لگائی ہوئی تھی ہم نے تو منجی کو منجی کی کی ہے پھانڈی اور اس کے بعد پرالی جو ہے نا یہ رکھ لی تھی ہم نے اپنے جہنوروں کے لیے تو اس کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پریس کی ہے اور لگا دیا ہوئے ابھی تھوڑی تھوڑی کار کے جتنی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو ہوئی لے جاتے ہیں جا کے اس کو کترتے ہیں اور ہرے چارے میں ڈال کے اپنے جہنوروں کے آگے رکھتے ہیں اور وہ مزے سے کھا لیتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کو جو ہے نا ایسے لگانے کے لیے دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو پریس کیا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اور یہ میں آپ کو اگر زوم کر کے دکھا سکوں تو یہ مبشر بھائی کا جو ہے نا زو ہے اور وہ نظر آرہا تھوڑا تھوڑا وہ مبشر بھائی کا جو ہے نا وہ کچن ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کسی دن آپ کو دکھاؤں گا ملاقات کریں گے انشاءاللہ کسی دن ان کے ساتھ اگر ٹائم مل گیا تو باقی ابھی لگے ہوئے ہیں ہم لوگ کھیت میں اور یہ جوان اپنا آگیا ہے فل قریب یہ ناکو کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں تھوڑی وقفے وقفے پہ پانی آسانی کے ساتھ لگ جائے تو یہ بھی ساتھ ہی لگا رہا ہے کیونکہ بعد میں پھر جب پانی لگانا ہوتا ہے کنک بھی کافی بڑی ہوگی ہوتی ہے تو پھر کنک خراب ہوتی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ جوان اپنا پورا تھاک گیا ہے ہاں ہاں ہماری چاہمو موسیقا 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 ایتی آپ کے بھائی کی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گا اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو لائک کریں چینل سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئو ویڈیو آپ تک پہنچ سکتے اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ